اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں شہلا چودری ایز ای بیوٹیشن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ سیزن ہے شادیوں کا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے کیوں نے برائیڈل میک اپ لے کے آؤں اور اس طرح سے آپ کو بتاؤں کہ آپ ایزلی گھر پہ بھی کر سکتے ہو تو پروپر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا بہت اچھی سی ٹپس میں بتانے والی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنی سکن کو اچھے سے پرپ کرنا ہے پرپ مینز کہ آپ کے سکن اچھے سے مواشرائزر ہو کلینزنگ ہوئی ہو اور اگر برائیڈل ہے تو میک شور کہ ان لوگوں نے اپنے فیشل فریٹمنٹ کروائے ہونے چاہیے ٹھیک ہے سو اس کے بعد ہم نے ان کی سکن جو میک اپ بی فور ہم لوگ سکن پرپ کرتے ہیں جو کہ ہے پرائیمر مواشرائزر دن اس کے بعد ہم نے بیس اپلائی کرنی ہے جو کہ فل کوریج ہوتی ہے جو کہ برائیڈل کے لیے ہوتی ہے بیس تو ہم نے وہ بیس اپلائی کرنی ہے اس کے بعد میں نے ان کو لگایا ہے بلاشن جو کہ ہے لیکویڈ بلاشن بیکوز جب ہم نے فل کوریج ہم نے جب بیس لگانی ہوتی ہے تو میک شور کہ بلاشن اگر آپ لیکویڈ لگائیں جو کہ اچھی کوالیٹی کا ہو تاکہ جب ہم لوگ اس کو بیک کریں تو اس کا لائٹ سا ٹینٹ فیل ہو ہی کہ تو ہم نے اچھے سے اس کو برش کی ہیلپ سے جو کہ برش بھی آپ کا جو ہے بلینڈنگ برش ہونا چاہیے جو لیکویڈ بلینڈنگ برش ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کر لیا اس کے بعد ہم نے ان کو کنٹور کرنا ہے لیکویڈ کنٹور کر رہی ہوں جو کہ ان کے جو بھی فیچرز ہیں اس کے اکورڈنگ آپ نے ان کو جو ہے لیکویڈ جو بھی آپ کنٹور کرو گے ان کے اکورڈنگ کرنا ہے بہت ہی شارپ نہیں کرنا کیونکہ اکثر ہماری بہت ہی انوسین سے فیس ہوتے ہیں ہمارے بچیوں کے تو ان کی بہت زیادہ ہارش لک کر دیتے ہیں جو کہ ان کی جو ہے بہت ہی ایجٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اتنا کنٹور اور بلشن اور بیس کو لگائیں کہ جتنی ان کی نیچرل جو فیچر ہے وہ ہی پرامینٹ ہو سو اس کے بعد ہم نے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے ہائی لائٹر کنسیلر لگانا ہے تاکہ جو ایڈیاز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے اس کو ہم لوگ اچھے سے ہائی لائٹ کر سکیں اور ہمارے جو بھی ہے بلشن اور کنٹور ہے وہ اچھے سے انہینس ہو جاتے ہیں اب ان سب کو لگانے کے بعد ہم نے ان کو برائیڈل جو ہماری ماجک پاوڈر ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو اچھے سے بیک کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا ہماری جو بھی ہے ہماری بیس وغیرہ وہ اچھے سے لک ہو جائے گی اور جتنا بھی چاہے شوٹ ہو کچھ بھی ہو آپ بلکل آج کل تو ایسا بلکل نہیں ہے بچیوں کو میک اپ کر کے آپ نے سٹل بٹھا دینا نہیں آج کل تو آپ کا پروپر شوٹ ہوتا ہے سکن وام اپ ہوتی ہے اور بیس آپ کی بلکل تس مس نہیں ہونی چاہیے سو ہم نے اس کو لاک کرنے کے بعد ہم نے اس کو آئی بروز کو شیپ دینی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آؤٹر سائٹ پہ ڈارک کلر کیا ہے اور انر سائٹ پہ میں نے لائٹ کلر کیا ہے تو آپ نے آئی بروز کو بھی بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا کیونکہ ان کے ہیر ہے کافی بلک تو ہم نے کوشش کرنا ہے ڈارک بران اور لائٹ بران کے ساتھ ہی ہم نے اس کو شیپ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جو بھی ایکسٹر پاوڈر اس کو ڈسٹ آف کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے آئی بروز کو جو ہے اچھے سے فولی برش کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے بلینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے ایک سٹرونگ سا کلر لیا ہے جو کہ ہے پیچ پنگ کلر اور اس کو اچھے سے آپ نے انر اور آؤٹر سائٹ پہ بلینڈ کرنا ہے کریز ایڈیا کو اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اور اچھا برش ہونا چاہیے جس کی جیسے لائن پرامینٹ نہ ہو اچھے سے بلینڈگ ہونی چاہیے تو جناب ہم نے کٹ کریز کرنا ہے تو کٹ کریز کے لیے ہماری جو ساکٹ لائن ہوتی ہے جو کہ کریز لائن اس کو ہم نے اچھے سے سٹرونگ کرنا ہے جس کے لیے میں نے براؤن کلر لیا ہے تو آپ نے ایک سمول بیٹ سے براؤن کلر کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے جو انر سے آؤٹر اور آؤٹر سے انر سائٹ پہ ہونا چاہیے تو آپ نے اتنا کلر لینا ہے جو کہ آپ کا جو ہے کریز ایڈیا کو سٹرونگ کر سکے تو جو آپ نے براؤن کلر ہے اچھے سے آپ بلٹ اپ کرتے جائیں اور اس کو بلینڈ کرتے جائیں اگر آپ نے سٹارٹنگ سے ہی ڈارک کلر لے لیا تو آپ کو بلینڈگ میں مسئلہ ہوگا اس لیے کوشش کیا کریں کہ لائٹ لائٹ سا کلر اٹھائیں اور اس کو بلینڈ کر لیں آپ کے کلر اتنے سٹرونگ ہونے چاہیے کہ آپ کا جو آئی شیڈ ہے وہ اچھے سے پرومینٹ ہو پرومینٹ ہو اگر آپ کے کلر اچھے نہیں آپ کا پیلٹ اچھا نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ کلر اڑیں گے اور جیسے ٹائم گزرے گا وہ جو ہے وہ دھیما پڑنا شروع ہو جائے گا کلر لائٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارا آئی میکپ دکھتا نہیں ہے اور جو ہمارا کٹ کریز میکپ ہوتا ہے اس میں ہمیں سٹرونگ کلر ہی چاہیے تو ابھی تک جو میں نے کلر لگائے ہیں وہ میٹ لگائے ہیں آپ کو جو ہے مٹالک نہیں یوز کرنا آپ نے کریز ایریا پر میٹ کلر کو یوز کرنا ہے تو آپ نے ایک اچھی سی کریز کی لائن کو آپ نے ڈرو کرنا ہے then اس کے بعد اس کو فل کر لینا ہے اور جو آپ کٹ کریز کی بیس یوز کرتے ہیں میک شور ہو کہ وہ کٹ کریز بیس ہونی چاہیے جو کہ ہوتی ہیں میٹ میں بہت زیادہ میٹ بھی نہیں لیکن ہمیں کٹ کریز بیس ہی یوز کرنی چاہیے اس سے کیا ہوگا ہماری بعد میں کریز لائن نہیں بنتی ہماری لائنس نہیں ہوتی بیس فٹی نہیں ہے اس کے بعد اس کو لگ کرنا ہے آپ نے لگ کرنے کے بعد ہم نے مٹالک شیڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹالک شیڈ کو ہم نے لگانا ہے پورے جہاں پہ کٹ جو ایریاز ہیں اس پہ ہم نے یہ ہلکہ ہلکہ سا لگانا ہے بہت زیادہ میں نے اس کو سٹرانگ کلر نہیں دی رہی بکوز اس کے اوپر جو میں نے شیڈ اپلائے کرنا ہے وہ کافی اچھا ایک کپر شیڈ ہے جو کہ ہے لوس پاوڈر میں ہوگا تو اس لیے میں نے صرف اس کی بیس دی ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو سٹرانگ کلر جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی اس کو ہم نے اس طرح سے لگانا ہے اور آپ کوشش کیا کریں کہ ہم نے لائٹ شیڈ کو ہی پکڑ پکڑ کے اس کو بلڈ اپ کرتے لگانا ہے بہت ہی ایک دم سے نہیں لگانا اس سے کیا ہوگا یہ تب تو بہت ہی اچھا شائن کرتا ہے بٹ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ وہاں سے ڈسٹ آف ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اس طرح کی شیڈ کو پہلے اس طرح کے فلیٹ برش سے بلڈ اپ کرتے جائیں دین اس کے بعد اس کو اگر آپ کو ضرورت ہے نیڈ ہے تو آپ اس کے بعد فنگر سے بھی لگا سکتے ہو تو آؤٹر سائٹ پہ میں نے اس کو ڈاک کوپر شیڈ جو ہے وہ میں نے لگا دیا ہے تاکہ ہمارا جو آؤٹر سائٹ وہ بہت ہی الگ سا نہ دکھے تو بلینڈنگ ہی لک آنی چاہیے آپ دیکھ رہو کہ کس طرح سے میں نے ہاف کلر اس کے اوپر لگایا اور ہاف کلر بیک سائٹ پہ آؤٹر سائٹ پہ لے گئی تو انر سائٹ پہ ہم نے یہ بلیک جو ہے کاجل پینسر کو لگانا ہے اور اس کو پورا انر سے آؤٹر تک پورا اچھے سے آپ نے سٹرونگ کلر دے دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے سمال برش کے ساتھ اس کو جو ہے براؤن کلر اور ڈاک بلیک کلر کو آپ نے دونوں کو مکس کر کے لگانا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اگر آپ نے جو ہے اگر آپ کے پاس کلر اس طرح کا نہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے لائنر اس کو ہی بلینڈ کر سکتے ہو جو کہ واتر پروو ہونا چاہیے بریکوز برائیڈل ہے تو برائیڈل کے لیے واتر پروو ہی لائنر اور مسکارا یہ یوز ہوتا ہے تو میں نے جو ہے اس کو ڈاک کلر جو لگایا ہے براؤن اور بلیک کلر جو میں نے یوز کیا ہے وہ میں نے پاوڈر میں مات کلر یوز کیا ہے اس کے بعد جناب میں نے ان کو برائیڈل مینک لیشز لگا دی ہے اور اچھے سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور اس کے بعد میں نے بلاشن لائٹ سا ٹچ اپ دی ہے بلاشن کے بعد آپ نے بیس کے اوپر ہم نے یہ جو شائنر ہوتا ہے اس کی بیس لگانی ہے لیکوڈ بیس ٹھیک ہے لیکوڈ بیس اس لیے لگا رہی ہے تاکہ لانگ ٹائپ تک اچھی شائن اور گلوسی سکین کو لگے جناب اس کے بعد ہم نے اس کو لگانے کے بعد لائنر کو لگائیں لائنر انر سائٹ پہ ہم نے انر کورنر کرنا ہے جو کیونکہ آئیس کے اکارڈنگ ہو اس کے بعد لائشیز کے اوپر اچھے سے ہم نے اس کو اپلائی کر دینا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو زیادہ تھک بھی نہیں کرنا اور زیادہ تھن بھی نہیں کرنا تو کوشش کریں کہ جو لائنر ہو سٹرونگ کلر ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو لائنر اگر دارک کلر میں ہی ہو تو ہی خوبصورت لگتا اور آکٹر سائٹ پہ اس طرح سے میں نے اس کو بلینڈ کر دیا بہت لگانے کے بعد جو کریز ایڈ آتا اس کو بعد میں فریش کریں تاکہ جو ہے وہ ایک سٹرونگ لائن نہ دکھے جو ہمارے ہائی لائٹر کی ہوتی ہے اس کے بعد میں انر سائیڈ پہ جو آف 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 کلر ہوتا اس کو میں لگا رہی ہوں اور اس کے بعد ہلکا سا جو ہے میں نے کٹ کی لائن کو سٹرونگ کرنے کے لئے اس کو لگا رہی ہوں اور کوشش کیا اگر بہت زیادہ ٹھک نہ ہو لائٹ سا لگائیں اور اس کے بعد میں نے چنک سی چنکی سا جو پاوڈر ہوتا ہے میں وہ لگا یا ہے ہمارا ریڈ لپ کلر ہے جو ہمارا برائیڈل فرسٹ برائیڈل کا انکمپلیٹ ہے میکپ ریڈ لپ کلر کے بغیر سو ہم نے ریڈ لپ کلر لگا لیا آپ لگوں کو پورا میکپ اچھا لگا ہوگا آپ کے لئے آسانی ہو جائے برائیڈل ریڈی کرنے میں اپنا فیڈبیک مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہو میکپ سو اس ہی نیم سے میرا انسٹرگرام ہے جہاں پہ میں اپنے کسٹمر کی ویڈیوز اور پیچز بھی شیئر کرتی ہوں اب وہاں پہ بھی جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ کچھ میں پروڈک کے حوالے سے بھی منشن کیا تھا اور اپنی سرویس کے لیے بھی تو جو لوگ مجھے فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو گائز آپ لوگوں کو یہ میرا بہت اچھا کام لگے گا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹ میں رائے ضرور دیا کریں